ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل سربٹی ٹاک پر ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ آنے والا سال دوہزار بیس ہمارے لیے اتنی پریشانیوں کو لے کر آئے گا اور نہ ہی ہم نے کبھی سوچا تھا کہ ہم سال دوہزار بیس میں اپنے فلمستان کے امدہ ستاروں کو کھو دیں گے لیکن موت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کبھی بھی اور کہیں بھی آ سکتی ہے سال دوہزار بیس میں عرفان خان اور ریشی کپور کے ندھن کی خبر نے ہر اس شخص کو جھگجور کر دیا جو سنما جگت کے پریمی ہے ان دونوں کی اچانک آئی موت کی خبر نے بولی ووڈ میں شوک کی لہر دوڑا دی ساتھی ساتھ حیرانی بھی ہے ریشی کپور، عرفان خان، واجد خان کا انتیم سنسکار ہو چکا ہے باوجود اس کے یقین کر پانا مشکل ہے کہ اب یہ بہترین کلاکار اس دنیا میں ہمارے بیچ نہیں رہے انہی کی طرح سال دوہزار بیس میں ہم نے کتنے فلم اور ٹیلیویجن انڈرسٹری کے ستارے کھوئے ہیں ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو سب سے پہلے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے پچھلے کچھ دنوں میں بولیوڈ اور ٹیلیویجن انڈرسٹری کی کئی چرچت ہستیوں کے دہانت نے لوگوں کو دکھی کر دیا ایک جون کو بولیوڈ کی سنگیت کار مشہور جوڑی ساجد واجد کی جوڑی واجد خان کے انتقال کے ساتھ ٹوٹ گئی واجد خان خوش مزاز اور ملنسار انسان تھے جن کے جانے سے لوگوں کو بڑا جھٹکا لگا اس سے پہلے عرفان خان 29 اپریل کو کرونکل انفیکشن کے کارن اس دنیا سے چل بسے ان کے جانے سے پورے دیش میں شوق کی لہر دوڑ گئی ان کے چلے جانے کا زکم بھرا ہی نہیں تھا کہ قدرت نے ایک اور زکم دے دیا اگلے ہی دن بولیوڈ کے ایکٹر رشی کپور کا بلڈ کینسر کے چلتے دہانت ہو گیا لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا چکے رشی کپور بھی ایک اچھ انسان تھے منمید گریوال ٹیلیویجن انڈسٹری کی دنیا کے چرچت نام رہے ہیں لوگ ڈاؤن کے چلتے کام نہیں ملنے اور کرزے سے پریشان ہو کر انہوں نے سولہ مائی کو ممبئی کے موجود اپنے گھر میں آتمہتیا کر لے فلم اور ٹیلیویجن دونوں میں کام کر چکے شوقین انساری دس مائی کو کینسر کی جنگ سے ہار گئے اور اس دنیا کو الویدہ کہہ گئے وہے کرائیم پیٹرول جیسے بڑی سیریلز میں بھی نظر آ چکے ہیں سلمان خان کی ریڈی جیسے فلم میں کام کر چکے موہید بگیلہ کا ستائیس سال کے عور میں ندھن ہو گیا وہے ایک مشہور کومیڈین بولیوڈ ایکٹر رہ چکے ہیں وی سیریل کہانی گھر گھر کی کہ ایکٹر سچین کمار کا ہارٹ اٹیک کے کارن پچیس مائی کو ندھن ہو گیا سچین پہلے ایکٹر تھے لیکن بعد میں وہ فوٹوگرافر بن گئے دیش کے جانے مانے لیکھک اور بولیوڈ کے بڑے گیتکار یوگیش جی کا ستتر سال کی عور میں 29 مائی کو ندھن ہو گیا انہوں نے ہندی فلموں میں کئی مشہور گانے لکھے تو دیش کے یہ مشہور کلاکار صرف اپنی یادیں ہی ہمارے بیٹ چھوڑ کر چلے ان کی آتما کی شانتی کے لیے پراہتنا کے لیے آپ اگر کچھ کہنا چاہتے تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھئے بولیوڈ کے اپ ڈیٹس پانے کے لیے سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل کو اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں